اسلام علیکم ایوٹی فیملی تو کسی ہیں آپ سب آئی ہو کے آپ سب بھی ہوں کے آپ سب بہت بہت بیٹھ کو ٹھیک ہو تو آپ کی شروم سامہ ہو گئی جیسے ہیں ہم ابھی جائیں گے باہر میں امی کے گھر جا رہے ہیں میں نے اس سے پہلے جو اللہ کو پروٹ کریا تو اس سے منا نے بتایا تھا کہ امی کے گھر جا رہے ہیں میں ریڈی ہو گئی ہوں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ والا سوٹ پہنا ہے اور جب آئی کے جاتے ہیں اپنے دولے کو اپنا گولڈ میند کے جاتے ہیں تاکہ وہ سوہاگن لگے گھر میں چل جاتا ہے لیکن میں سوہاگن بنیم سوہاگن والحمدل اللہ اور شادی شدہ والا روپ برائج ہوگا یہ نیو والی سنڈل پہنی ہے اور اپنے ہزبند سے ملواتی ہیں پرانے دولے سے ملیں پرانے دولے سے ملیں بیورس یہ دیکھیں پرانے دولے کو پرانے دولے ہوگا ہے شعب آز ہی ختم تو بتائیے گا میرے ہزبند کیسے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ مجھے تھا ہمیشہ ہی اچھے لگتے ہیں کہا کہا کہ بھٹکا باہر آگیا کھانے میں کیا کھائے سب لیا ہے تو ابھی میں بس آبایا کر رہی ہوں تو فائنلی میں ہو گئی ہوں ریڈی تو پرانے دولے بھی ریڈی ہو گئے اور میں کیسی لگ رہی ہوں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا نیل پینٹ نہیں لگائیے کیونکہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر نیل پینٹ لگانا پوسیبل نہیں ہے ہر وقت کبھی کبھی اچھا لگتا ہے اور نارمل سی نیل پینٹوں تو لگا لیتی ہوں جو ریگولر نیل پینٹوں تو وہ لگا لیتی ہوں لیکن جو فیکس نیل پینٹ ہیں وہ میں نہیں لگاتی میرے پاس ابھی وہی پڑھا ہوا ہے میں نے اس وجہ سے نہیں لگائی ہے اور میری لبسٹک کا کلر کیسا ہے ضرور بتائیے گا یہ میں اس دن لے کے آئی تھی اور میں نے نارمل سا میک اپ کیا جیسے میرا ہمیشہ ہوتا ہے لیکن بلش ہون میں نے تھوڑا ستا ڈارک کیا ہے تاکہ نیو نیو دولہن لگے رات کو کون دیکھے گا پر تھوڑا سا باہر جائیں گے آؤٹنگ کے لیے پتہ تو چلے کوئی دولہن آئی ہے پرانے دولے تو فائنلی ہم گھر سے نکل چکے تھے یہ ہمارا آدھا راستہ تھا تو ہم یہاں پہ تھوڑی دل کیلئے روک گئے تھے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا یہاں پہ ویلوک شوٹ کرنا تھا تو ہمارا پلان تھا باہر کہ ہم گھومیں گے پھریں گے لیکن دیر ہو گئی تھی بہت زیادہ تو ساڑھے دس کا ڈائم ہو رہا تھا گیارہ بارہ بچ جاتے پہنچتے پہنچتے تو اس وجہ سے ہم نے راستے میں پلان کینسل کر دیا کہ ہم نہیں جا رہے ہیں ملنہ ہمارا پلان تھا کہ ہم اسی سائیڈ جائیں اور ہلکی ہلکی سردی بھی ہو رہی تھی تو اس وجہ سے ہم گئے نہیں کیونکہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں اور مجھے بہت جلدی ٹھنڈ لگ جاتی ہے مرے ہزمن کو بھی بہت جلدی ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے جوہنا راستے میں کینسل کر دیا پر یہ جو ہمارا جو تھا نا سفر یہ بھی بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت تھا بہت مزا رہا تھا انتہائی موالا مزا رہا تھا تو آخر سفر وفر کرنے کے بعد جوہنا ہم پہنچ ہی گئے تھے وہاں امی لوگ کھڑکے بہت پاس پہنچ گئے تھے تو یہاں سے مجھے کچھ لینا تھا بیکری سے تو یہ سٹور ہے بیکری ٹائپ سٹور ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز یہاں مل جاتی ہے تو میں نے ایک چھوٹا سا منہ سا پیدہ سا کیک لیا یہاں سے ون پاؤنڈ کا تو یہ میں کیک لی رہی تھی اور میرے ہفرن میرے کیمرہ مین میرا ویلوگ بنا رہے تھے تو یہ میں دیکھ رہی تھی کچھ اور لوگ ہے نہیں لوگ لیکن مجھے یہاں پہ کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی صرف مجھے یہاں پہ کیک سمجھ آیا میں ادھر سے ہی آکے کیک لے کے جاتی تھی شادی سے پہلے تو فائنلی ہم نے پرچیزنگ پرچیزنگ کی اس کے بعد ہم ممہ کے گھر پہنچ گئے تھے اور یہاں پہ ہم نے باتے باتے کی کافی دیر تک ہم نے گفے شپے لگائے ہیں اس کے بعد جہانا یہاں لگا تھا کھانا کھانے میں تھا بیف کا چار بنایا تھا ممہ لوگوں نے اچار گوش اور اس کے علاوہ یہ تھا پالک اور کیمہ اور وہ سیلڈ بنایا تھا جیسے نارمل سے ہوتے ہیں میرے ہزبن اور جہانا بھی میں ان سب کا فلوک بنا رہی تھی بابا بھی بیٹھے ہوئے تھے ممہ کھانا لگا رہی تھی اور یہ میں آگئی آپ کی سٹرونگ سائمہ کھانا کھا کے تو دھویں چھوٹ گئے اتنی مرچے جنت نے لڈال دی تھی حد سے زیادہ تو مجبوراً ان کو کیک کھانا پڑ گیا مجھے بھی کیک کھانا پڑ گیا مجھے تو بہت زیادہ مرچے لگ رہی تھی تو رات کو چار بجے تک گپے لڑانے کے بعد جو ہے نا فائنلی ہم سو گئے تھے اور یہ صبح صبح تو نہیں فیلحال دوپیر کا ٹائم ہو رہا تھا ایک ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہو رہا تھا میرے ہزبن دو بجے سو کے اٹھے تھے ای تنگ یہ دو ہی بج رہے تھے کیونکہ وہ اٹھے تھے تب ہم نے ناشتہ بنایا تھا اور جب وہ اٹھے تھے تو دو بج رہے تھے تو یہ میں نے پرنات دیا میرے ہزبن جی کا ناشتہ اور تو برسی ہے دیکھیں سوٹرال والا ناشتہ ہو رہا ہے آرام سے کھائیں آرام سے تو فائنلی میں نے اپنے سارے کپڑے اپنا ٹوسٹر اس کے علاوہ مائکرووے اور بیٹری اس کے علاوہ جو بھی چھوٹی موٹی میری پرسنل چیزیں تھی سلائی مشین ساری چیزیں میں نے نکال دی تھی اس کے بعد میں آگئی تھی کچن میں سیلیڈ بنانے کھانا تو جنت نے بنایا تھا اور سیلیڈ میں نے بنایا تھا تو میں سیلیڈ بنا دی تھی اور گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی کپڑے بھی میں نے ایسے پہنے ہوئے تھے اور یہ چار پانچ بجے کا ٹائم تھا چار پانچ بجے اثر کی ازان بھی اس وقت ہو رہی تھی تو یہ دیکھیں بریانی جنت نے بنائی ہے بہت ٹیسٹی لیکن مرچے اتنی کم ڈالی تھی نا میرے ہزبن مرچی بلکل بھی نہیں کھاتے ان کو نا پھینہ پھیکا پھیکا کھانا پسند دے ان کی وجہ سے نا ہم نے بلکل مرچے کم ڈالی تھی رات کو سالن میں مرچے تیز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی تو یہ بریانی بن گئی ہم نے کھانا اوپر لگایا تھا اسگر بھائی کی وجہ سے اسگر بھائی نے بھولا میں اوپر کھاؤں گا کھانا نیچے گرمی تھی لائٹ بھی نہیں تھی تو یہ دونوں بیٹھ کے یہاں پہ کھانا کھا رہے تھے اور یہ پھر جنت نکال کے لئے آئی اور یہ بھی سٹرانگ سائمہ آپ کی بیٹھ گئی کھانا کھانے اس کے علاوہ ہمارا جو ہانا سب پوچھو گیا پی بھی آئی بھی تھی بڑی والی تو یہ ساری پیکنگ ویکنگ کرنے کے بعد ہم نے بلوایا تھا رکشہ کیونکہ بائیک پہ سارا سامان نہیں جا سکتا تھا تو یہ ساری چیز ہم رکشے میں لے کے گئے ہائی ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ویورز میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ سائیڈرڈی نائٹ ہم گھومنے جائیں گے جب ہم لوگ امی کے ہاں جا رہے تھے تب میں نے کہا تھا گھومنے جائیں گے پر ہم نہیں جا پائے کیوں نہیں جا پائے وجہ صرف یہ ہے کہ لیٹ بہت ہو گئے تھے ہم گھر سے بہت لیٹ نکلے تھے جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے تھے لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم گھومنے نہیں جا پائے جب ہم ماما کے ہاں چلے گئے تھے تو آدھی رات تک ہماری باتوں میں اسی طرح چل مستی میں ہماری آدھی رات گزر گئی نیکس ٹے میری جو آپی ہیں بڑی والی وہ آگئی تھی امی کیا تو اس وجہ سے ہم مجھے سمان بھی مجھے سمان بھی اٹھانا تھا وہاں سے جو بھی میری پروپر چیزیں تھی مائیکروے دروز کے علاوہ میرے پہننے کے تھوڑے بہت کپڑے تھے جو میں نے ابھی پرچیز کیے تھے ٹی شٹے وغیرہ جو بھی میں نے ابھی پرچیز کیے تھے شادی سے پہلے کچھ ٹائم پہلے پہلے کے بھی تھے جو میری ضرورت کی چیزیں تو مجھے وہ سمان بھی وہاں سے اٹھانا تھا تو اس وجہ سے ہمیں ٹائم نہیں مل پایا تو میں آپ سب سے سوری کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے میرا بہت ویڈ کیا ازا سپیشلی آپ سے آپ میرے ہر ولوگ کا بہت بے سپری سے ویڈ کرنی ہے تو آپ کا کومنٹ بھی آیا تھا کہ آپ لوگ پکنک پہ نہیں گئے اور فیملی کے ساتھ پکنک پہ جانے کا پلان بھی ہمارا اس وقت سے کینسل ہوا تھا کیونکہ ہمارے جو سسرال میں بچے ان کی اگزیمز وغیرہ ہو رہے تھے جس کی وجہ سے ہمارا فیملی فیملی کے ساتھ جانا بھی کینسل ہو گیا تو اس کے لئے بھی میں سوری کرتی ہوں لیکن جب بھی جائیں گے آپ لوگ اس سے ضرور شیئر کریں گے تو میں نے کہا یہ بات کیلئر کر دوں کہ میں گھومنے کیوں نہیں گئی اور فیملی کے ساتھ بھی ہمارا تھا پیکنک پلان وہ بھی ہمارا کینسل ہو لیکن بہت جل جائیں گے انشاءاللہ لیکن اب میں پہلے سے ناؤس نہیں کروں گی جب جانے لگیں گے پھر بتاؤں گی تو سب کو سب سے سوری کرتی ہوں اللہ حافظ تو آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی اور یہ ویڈیو میرا دو دن سے چل رہا ہے کیونکہ رات کو میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور آتے ہی میں بس تھوڑا سا یہ ترڈنگ مٹنگ کر کے پھر میں سو گئی تھی کپڑے میں نے ابھی تک نہیں رکھے باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ میں نے رکھ دی اس کے علاوہ جو کپڑے علماری کے میری جو ٹی شٹے وغیرہ نائٹیز وغیرہ وہ میں نے ابھی تک شاپر میں ایسی اسٹالر وغیرہ وہ میں نے شاپر میں جیسے لے کیا ہی تھی بیسی بندے پڑے میں وہ میں آج کروں گی سائٹنگ تو آج کی ویڈیو ہماری یہی تک تھی پھر ملیں گے انشاءاللہ اور اللہ حافظ